بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَا تَمِیتَتَ الْجَاهِلِيَّةِ محبان نور عصر کے بلیٹ فارم سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں معارفت امام زمانہ کے موضوع بر اس بات کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں حدیث کے چند الفاظ کے طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ جیسے مِتَتَ الْجَاهِلِيَّةِ جہالت کے موت مرنا کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سؤال کیا فرزند رسول مِتَتَ الْجَاهِلِيَّةِ سے کیا مراد ہے تو امام نے فرمایا کہ مِتَتَ الْجَاهِلِيَّةِ سے مراد کفر و نفاق و گم رہی ہے اور شیخ قلینی نے بھی اس حدیث کے زیل میں لکھا ہے مِتَتَ الْجَاهِلِيَّةِ مُرَاد کفر و نفاق ہے انکار امام ہے گویا کہ پچھلے عدوار میں امام زمانہ اپنے زمانے کے امام موجود اور ظاہری طور پر ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کے معرفت نہیں رکھتے تھے گو کہ ان کے موت بھی جہالت کے موت ہی ہے لہٰذا ہمیں امام کی معرفت ظاہری سے نہیں بلکہ باطنی طور پر امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے صرف ہم امام کو اس انداز سے یاد رکھنا کافی نہیں کہ صبح شام ہم امام کو العجل کہیں یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہم اپنے ہر قول و فعل میں امام کو یاد رکھیں کہ ہمارے کوئی سرپرستی کرنے والے کوئی امام موجود حاضر و ناظر ہیں ہم اگر کوئی کاربار یا زندگی کے کسی بھی معاملات میں صرف اتنا سوچیں کہ ہمارے کوئی سرپرستی کرنے والے ہیں آیا ہمارے یہ قول و فعل ان کے سامنے آ جائیں گے تو کیا ہمارے لیے باعث سے شرمندگی کا سبب نہ بنے عزیزان ایک واقعہ عرض کروں کہ عرب کا ایک شخص اپنے گھر کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ضروریات کو دیکھتے ہوئے ایک غلام خرید کے گھر لے آتے ہیں گھر پہ بٹھانے کے بعد تین سوال ایسے پوچھتے ہیں کہ آپ کھانے میں کیا کھائیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ آقاہی میں غلام ہوں آپ جو کھلائیں گے میں کھانے کے لیے تیار ہوں لباس میں کیا پہنوگے انہوں نے کہا کہ آپ آقاہی میں غلام ہوں جو آپ پہنانا چاہیں گے میں پہننے کے لیے تیار ہوں آپ رہو گے کہاں تو اس کے جواب میں کہا آپ آقاہی میں غلام ہوں آپ جہاں رکھنا رکھنا پسند کریں گے میں وہاں پہ رہنے کے لیے تیار ہوں تو وہ شخص سر پکڑ کے رونا شروع کر دیا گھر کے سارے افراد جمع ہو گئے پوچھا آپ نے تو گھر کے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے غلام خرید کے لئے آئے تھے آپ ادھر سر پکڑ کے رونا شروع کر دیا آخر وجہ کیا ہے تو وہ شخص آخ بردے ہوئے کہتے ہیں کہ آج مجھے ولایت سمجھ میں آ گیا یہ شخص جسے میں خرید کے لئے آیا ہوں ابھی چند ہی لمحاد گزرے ہیں وہ مجھے اپنا آقا سمجھتے ہیں خود کو میرا غلام سمجھتے ہیں جو میں کھلانا چاہتا ہوں وہ کھانے کے لئے تیار ہے جو میں پہنانا چاہتا ہوں وہ پہننے کے لئے یہ تیار ہے جہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں وہاں پہ رہنے کے لئے یہ تیار ہے میں نے کبھی اپنے زمانے کے امام کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ میرا لباس کے سا ہونا چاہیے میرا کھانا پینا کے سا ہونا چاہیے میں جہاں پہ رہ رہا ہوں وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے آیا اس میں امام کے رضا شامل ہے یا نہیں ہے لہٰذا ہمیں بھی یہ سوال اپنے زندگی پر سوال کرنا ہے